السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصل على رسولِهِ الكریم اما بعد یہ ہماری پانچ منٹ قرآن تفسیر کلاس ہے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات آئی تھی کہ قرآنِ مجید کی ساتھ قرآتوں کے متعلق لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کام لیا کہ انہوں نے اس اختلاف کو ختم کیا یہ ذریعہ بنے اس اختلاف کو ختم کرنے کا اور قرآنِ مجید کو ایک نسخے کے اندر جمع کرنے کا اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے حضرتِ خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑے صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیہ کے محاص پڑتے ان کو وہاں پتا چلا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کو لے کر کے اختلاف چل رہا ہے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین قرآنِ مجید کے متعلق لوگوں کا جائزہ لیجئے لوگ اتنا زیادہ قرآنِ مجید کی قرآنوں کے متعلق اختلاف کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی تقذیب اور تکفیر تک نوبت چلی گئی ہے تو حضرت عثمان غنی نے جب ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں آزربائیجان اور آرمینیہ کے محاص پڑ تھا کی بتائی ہوئی تلاوت کے مطابق قرآنِ مجید کو سیکھتے ہیں اور عراق میں جو مسلمان ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تلاوت کے مطابق قرآن سیکھتے ہیں شام والے عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سے نواقف ہیں اور عراق والے عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت سے نواقف ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہلے تو یہ اختلاف ایسا تھا کہ یہ اپنی تلاوت کو صحیح بہتر کہتے تھے اور دوسری کی تلاوت کو غلط کہتے تھے اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ ایک دوسری کی تقذیب تک کرنے لگے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس اختلاف کی ہوا کو بھان چکے تھے اور مدینہ کے اندر بھی کچھ اس قسم کے حالات بڑھنے لگے تھے کہ مدینہ کے اندر بھی دو الگ الگ لوگ دو الگ الگ قرآنوں کے مطابق کیونکہ قرآن کی قرآنیں تو ساتھ تھی تو ہر استاد اپنے شاگردوں کو اپنی سیکھوئی تلاوت کے مطابق قرآن سکھاتا تھا پھر وہ الگ الگ شاگرد جب ملتے تھے تو ان کے اندر آپس میں باقاعدہ باتشیت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے استاد سے قرآن مجید اس طرح پڑھا ہے ہماری تلاوت سہی ہے دودھرا والا بھی یہ دعویٰ کرتا تھا اور پھر بات لڑتے لڑتے مطلب یہ زبانی اختلاف تھا فیزیکل لڑائی نہیں تھی زبانی اختلاف تھا اور یہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو ان کی تقزیب کرنے لگتے تھے اور ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگتے تھے بہرحال فوراں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس کا نوٹس لیا اور اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے مشورہ کیا کہ یہ حالات ہیں اور اس طریقے کے معاملات بگڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ مشورہ دیجئے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صحابہ اکرام نے بجائے مشورہ دینے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے متعلق ہی کہا کہ حضرت آپ اس بارے میں آپ کے امیر الممین آپ کی کیا راہ ہے آپ اپنی راہے دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اپنی راہے دی کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس کام کے لئے حضرت ابو باکر کے دور میں حضرت زید بن ثابت جو صحابی تھے ان کو یہ ذمہ داری دی اور ان کے ساتھ تین اور صحابہی کرام کو لگایا جن میں حضرت عبد الرحمن ابن حارس اور حضرت سعید ابن عاص ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ تین صحابی ان کے ساتھ لگ گئے اچھا ایک مسئلہ یہ کہ زید بن ثابت جو ہی انساری صحابی تھے اور جو تین میں نے نام لیا یہ تینوں کے تینوں قریشی تھے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے زید بن ثابت جو انساری صحابی تھے ان سے کہا کہ اگر قرآن مجید کو جمع کرتے ہوئے تم میں اور ان میں قریشی صحابہ میں کسی لفظ کو لے کر کے کسی آیت کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو قرآن مجید کو قریش کی زبان کے مطابق جمع کرنا اس لئے کہ قرآن مجید انہی کی زبان میں نازل ہوئے وہی اس کو بہتر سمجھتے بہرحال اس ترتیب سے بقاعدہ کام شروع ہوا اور ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت کے اندر جن لوگوں کے پاس بھی قرآن مجید کے نسخے موجود تھے عام اعلان کر کے ان کو اپنے پاس مانگ ہوا ہے سارے نسخے جمع کروا ہے اور پھر بقاعدہ قرآن مجید کو انہی ساری احتیاطوں کے ساتھ جو ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت کے اندر جو ہے لائی گئی تھی اور ان ساری احتیاطوں کو سامنے رکھا گیا اسی کے مطابق کام کیا گیا اور پرانے نسخوں میں سے قرآن مجید کو بقاعدہ یاد داشتوں کی بنیاد پر اور بقاعدہ گواہوں کی بنیاد پر جیسے کہ وہ پوری تفصیل موجود ہے اسی طرح پر قرآن مجید کو دوبارہ جمع کیا گیا اس مرتبہ قرآن مجید کو جمع کرتے وقت دو تین باتوں کا اور خیال رکھا گیا نمبر ایک سورت مرتب نہیں تھی الگ الگ سورت الگ الگ نسخوں میں موجود تھی تو بقاعدہ ان سارے نسخوں سے سورتوں کو اٹھا کر کے ایک نسخی کے اندر جمع کیا گیا نمبر دو جتنی متواتر قرآتیں تھیں اس زمانے کے اندر ساتوں کی ساتوں قرآتیں اس ایک نسخے میں جمع کی گئیں اور اس کو ایک نسخی کے اندر جمع کرنے کے لیے کام یہ کیا گیا کہ اس کے اوپر اعراع زبردیر پیش نہیں لگائے گئے اور الفاظوں کے نکتے بھی نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سے جس کو جیسے چاہے وہ ویسے تلاوت کر لیں مثال کے طور پر لقد جاکم رسول من انفسکم اور من انفسکم یہ دونوں ہیں اور ننشروہا ننشیزوہا یہ دونوں ہیں تو جس طرح جو چاہے ویسے کر لیں دونوں قیراتیں صحیح ہیں اس طریقے سے یہ نسخہ تیار کیا گیا اس کے علاوہ ایک کام یہ کیا گیا کہ اس کا ایک نسخہ تیار نہیں کیا گیا بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پانچ نسخے تیار کیے بعض کا قول ہے کہ سات نسخے تیار کیے اور یہ سات نسخے سات الگ الگ شہروں میں بھیجے گئے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ شام یمن بحرین کوفہ اور بسرہ ان سات الگ الگ علاقوں میں یہ بھیجے گئے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس یہ نسخے چلے آ رہے تھے حفظہ کے پاس پہنچا تھا اور وہیں سے لے کر کے اور صحابہ اکرام سے سارے انفرادی نسخے منگوا کر کے اس طریقے سے قرآن مجید کو لیا گیا جمع کیا گیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام یہ کیا کہ جتنے پرانے انفرادی نسخے تھے ان کو جلوا دیا گیا کہ کہیں ان نسخوں میں الگ الگ ترتیب کے مطابق جو ہے وہ الگ الگ قرآنوں کے مطابق قرآن مجید کو لکھا گیا تو وہ اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو ان نسخوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا اگر ان نسخوں کو باقی رکھا گیا تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اب اس نئے نسخے کی طرف رجوع نہ کریں اور دوبارہ اختلاف شروع ہو جائے لہذا اختلاف کو ختم کرنے کی وجہ سے ہی اسی مقصد سے یہ کام کیا گیا تھا اور قرآن مجید کے نئے ساتھ نسخے تیار کروائے گئے اور پرانے جتنے نسخے تھے ان کو نظر آتش کر دیا گیا انشاءاللہ اس سے آئے گی جو تفصیل ہے وہ آگلی نشست کے اندرز کی جائے گی پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ